حدیث میں سے ڈیفینیشن نہیں اب یہ دو انگلیوں کا کیا ہے چونکہ عمر ہم پاس شہادت کی انگلی ہے بولے دو تین تین چڑھائے بھائے اس کے اندر اب آئیے یہ انگلی کا کیا ہے اس کے تعلو سے بھی دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے دیکھیں لوہے کی انگوٹی پہننا یا دوسری دھات کی انگوٹی پہننا مردوں کے لئے جائز نہیں ہے اس کے تعلو سے جی روایت آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹی پہننے سے منع فرمایا اسی طرح جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے یہ نسائی کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں میں انگوٹی پہننے سے منع فرمایا ہے اور آپ نے جب کہا دو انگلیوں میں انگوٹی پہننے سے منع فرمایا ہے تو آپ اشارے سے یہ دو انگلیاں بتا رہے تھے دو انگلیاں انڈیکس فنگر اور میڈل فنگر شہادت کی انگلی اور بیش کی انگلی یہ دو انگلیوں میں آپ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے ان دو حدیث میں الفاظ نہیں کونسی لیکن حضرت علی نے اشارہ کیا راوی کہتے ہیں ان دو انگلیوں میں انگوٹی پہننے سے منع کیا ہے تو اب آپ یہ دو عورتوں کے لیے نہیں پھر میں کہہ رہا ہوں عورتیں پورے ہاتھ میں پہنے انگوٹے میں پہنے انگلیوں میں پہنے کتنی پہنے پہنے ان کے لیے مسئلہ نہیں مردوں کے لیے یہ دو میں منع کیا ہے تو اب یہ دو اور یہ دو میں انگوٹی پہنے نہیں جا سکتی اس میں تو پہنی نہیں جاتی تو اس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں گیا جس میں پہنے جا سکتی وہ صرف یہ دو ہے بات آگئی تو یہ دو انگلیوں میں انگوٹی پہنے نہیں جا سکتی یہ تین میں نہیں اور یہ دو میں انسان پہن سکتا ہے یہ تین میں لیکن انگوٹے کے کوئی طرح تکرا نہیں ہے اس کی بہث میں نہیں جاتے کیونکہ اس زمانے میں بھی اگوٹھی میں کسی انگوٹھی نہیں پہنطا تھا اور آج بھی نہیں پہنطا یہ معلوم ہے تو یہ دو انگلیوں میں آپ کو اگوٹھی نہیں پہننا اور دیگر دوسرے دھاتوں کی انگوٹھی مردوں کو نہیں پہننا ہے تو مرد صرف چاندیکی کہ عورتوں کے لئے ساری چیزیں جائے